اسلامی کولل نیٹ کے معزز ناظرین السلام علیکم دوستو آپ نے بہت سے لوگوں کی زندگی سے متعلق واقعات پڑھے اور سنے ہوں گے لیکن آج میں آپ کو ایک ایسے شخص کی زندگی کی ہسٹری اور واقعہ سنانے والا ہوں کہ شاید آپ نے اپنے زندگی میں اس طرح کا انسان اور ولی صفت نہ دیکھا ہوگا دوستو ویڈیو میں نظر آنے والے شخص کا نام عوض السبحی ہے دیکھنے میں تو یہ ایک عام سا مسلمان نظر آ رہا ہے یہ سعودی عرب کا رہنے والا ہے ان کی زندگی سے جوڑی کچھ باتیں بہت زیادہ حیران کر دینے والی ہیں اور ان کی تین نصیحتیں بھی آپ کو سناؤں گا اس لئے آپ سے گزارش ہے کہ اس ویڈیو کو آخیر تک ضرور دیکھیں دوستو پہلے یہ اس جگہ رہتے تھے جہاں پر غزب بدر ہوا تھا لیکن اب سے تقریباً سو سال پہلے وہاں سے منتقل ہو کر مکہ مکرمہ چلے آئے ان کے عمر ایک سو دس سال سے زیادہ ہو چکی ہے انہوں نے خلافت عثمانیہ کا دور شریف آل مکہ کا دور اور پھر آل سعود کی بادشاہت یعنی تین الگ الگ زمانے اپنی آنکھوں سے دیکھے ہیں انہوں نے خان کعبہ میں دونوں کریاں کی ہیں کہ چھانبے سال سے بیت اللہ شریف میں پانچوں وقت کی نماز ادا کرتے ہیں نماز کی پابندی کا عالم یہ ہے کہ چھانبے سال کے لمبے زمانے میں صرف دو بار ان سے بیت اللہ شریف کی نمازیں چھوٹی ہیں وہ بھی بڑی رکاوٹوں کی وجہ سے پہلی بار جب انیس سو بنیاسی میں جوہیمان وطیبی نے بیت اللہ شریف پر حملہ کر کے نمازیوں کو یرغمال بنا لیا تھا اور دوسری بار جب یہ بیمار ہوئے تھے اور انتہائی حیران کن بات ہے کہ یہ اپنے زندگی میں ایک بار بیمار ہوئے ہیں دوستو کتنی زیادہ حیرت اور تعجب کی بات ہے کہ چھانبے سال سے ان کی حرم شریف کی نماز نہیں چھوٹی سوائے دو مرتبے کے پورے سال میں جو پانچ دن کے روزے منع ہیں ان کے علاوہ باقی پورا سال روزہ رکھتے ہیں بہت زیادہ عمر ہو جانے کے باوجود بھی بغیر ویلچیر کے خود چل کر خانے کعبہ میں نمازیں پڑھنے جاتے ہیں اس دوران الیکٹریک سیڑھیاں استعمال نہیں کرتے بلکہ عام سیڑھیوں سے چڑھتے اور اترتے ہیں حالانکہ کافی ضعیف ہو چکی ہیں ایک بار کسی نوجوان نے انہیں روک کر کوئی نصیحت کرنے کو کہا تو فرمانے لگے کہ ایک نہیں تین نصیحتیں کروں گا نمبر ایک ہمیشہ تقویٰ اختیار کریں نمبر دو والدین کی اتعاد کریں نمبر تین نمازوں کی پابندی کریں دوستو خانے کعبہ ان بزرگ کی پہلی اور آخری محبت ہے اور یہ اپنی محبت کو عشق کے درجے سے بھی آگے نبھا چکے ہیں اس محبت نے ان کو دنیا کے تمام ملکوں شہروں اور جگہوں سے بھی نیاز کر دیا ہے چنانچہ انہوں نے سو سال سے خانے کعبہ کو چھوڑ کر کسی اور جگہ کی طرف مل کر بھی نہیں دیکھا دوستو اس ویڈیو کے بارے میں کمنسکشن میں اپنی رہ سے ہمیں ضرور آگاہ کیجئے اس ویڈیو کو شوصل میڈیا پر زیادہ سے زیادہ شیئر کیجئے اور چینل کو سبسکرائب کرنے کے ساتھ بیل آئیکان پر بھی ضرور کیلک کر دیجئے